سو اے گائز کیسے ہو آپ سب آسا کرتا ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آزاد چینل کو لے کر جو کی ایک نیا ہندی جیسی چینل ہے اور اس چینل کو ڈیڈی فیڈز پر آج رات ایک بچ کر پندرہ منٹ میں لانچ کر دیا گیا ہے اور دوستو اس چینل پر آپ کو موبیز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور شاعت میں پرانے سوچ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آج آنے والے اس پر شوز کے لسٹ تو دوستو آپ سب اس ویڈیو کو فول بچ جرور کیجئے گا اور دوستو میں نے آپ کو آزاد چینل کا پہلا جھلک ایک ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈیسکریپسن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو آپ جرور دیکھئے گا تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور شات میں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کو پریسٹ کر لیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے سبھی سوچ کے نام بتا دیتا ہوں جو کی آج آنے والے ہیں آزاد چینل پہ دوستو سب سے پہلا سو کا نام ہے چاچا چودری دوستو یہ سو آپ کو شوم بار سے ربی بار شبہ کے سارے نو بجے اور شام کے پانچ بجے دیکھنے کو ملیں گے آزاد چینل پہ اور دوستو دوسرے سو کا نام ہے کہانی چندرکانتہ کی دوستو یہ سو آپ کو شوم بار سے ربی بار شام کے چھے بجے دیکھنے کو ملیں گے آزاد چینل پہ اور دوستو تیسرے سو کا نام ہے دروپدی جو کی آپ کو شوم بار سے ربی بار شام کے سارے سات بجے دیکھنے کو ملیں گے آزاد چینل پہ تو دوستو کل انہی سوز کو نام ابھی سامنے آئے ہیں آزاد چینل پر جو چلیں گے آز اور دوستو اور بھی سوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آزاد چینل پر دوستو اس چینل پر ابھی پرانے سوز دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ نئے سوز کی سوٹنگ ہو رہی ہے اور دوستو ابھی کووید نائنٹین چل رہا ہے اسی کرن اس کی سوٹنگ بھی ابھی رک گئی ہے تو بہت ہی زیادر اس پر آپ کو نئے نئے سوز دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ آپ کو سٹار پلس سٹار بھارت اور شونی سب جیسے چینل پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی برکار اس چینل پر بھی آپ کو سوچ دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی جانکاری کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور شاہد تمہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے آج کا ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے دھنے بات